روس ہے تازہ اطلاعات کے مطابق روس میں بھی بلوکچین ٹیکنالوجی پر کام کیا جا رہا ہے روس میں سب سے بڑا کرزہ فرہم کرنے والے بینک سبر بینک نے ایک لیب کے آغاز کا اعلان کیا ہے جس منصوبے پر کام کرے گی جس میں کٹنگ ایچ ٹیسٹنگ کی جائے گی روسی بینکنگ کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا کہ لیب بلوکچین ٹیکنالوجی پر مبنی سلوشنز تیار کرنے کے لیے کام کرے گی اور مختلف مسنوات کے پروٹوٹائپ بنائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ بلوکچین ٹیکنالوجی ابتدائی طور پر بینکوں کی طرف سے شک و شبہات کے ساتھ دیکھی جاتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈرامائی طور پر بدل گئی ہیں بلوکچین ٹیکنالوجی سے کلیرنگ اور سیٹلمنٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے جو سرحدوں کے پار کے دائیگیوں کو دیز رفتار سستی اور موثر بنانے میں نمائی طور پر مدد فرام کرے گی اس کے علاوہ اس نظام سے کسٹمر کی شناخت کے نظام کو بھی جدید بنانے میں مدد ملے گی جسے بہت سے روسی بینکوں نے بھی تسلیم کیا ہے سلک روٹ ورلڈ آرڈر کے بانی اور چین پاکستان اقتصادی رہدارے منصوبے کے موجود چین میں بٹکوائن کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے مگر چین وہ ملک ہے جو کرپٹو کرنسی اور اس کے پیچھے موجود بلوکچین کے نظام کو عملی شکل دینے میں ہر ممکن کوششوں میں مصروف ہے ایک ریپورٹ کے مطابق چین شاید وہ پہلا ملک ہوگا جو دیجٹل کرنسی کا مرکزی بینک یعنی سینٹرل بینک آف ڈیجٹل کرنسی قائم کرے گا اس کے علاوہ چین روزمرہ خرید و فروخت اور لوجسٹک انڈسٹریز میں بلوکچین کو بڑے پیمانے پر مطارف کروائے گا بلوکچین کے نظام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چین اس ٹیکنالوجی کو اپنے تیرویں پانچ سالہ منصوبے میں شامل کر چکا ہے اور مختلف تجربے کر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اس نظام کو بہت جلد عملی شکل میں لاغو کیا جا سکے سلک روڈ ورلڈ آرڈر کی کامیابی اسی صورت ممکن ہے جب ٹولر میں لیندین کم سے کم ہو اور اسی لیے چین چاہتا ہے کہ بین الاقوامی لیندین چینی ڈیجٹل کرنسی میں ہو جس میں کوئی تیسرا شریک کے کار نہ ہو اس کے علاوہ ون پیلٹ و ون روڈ کی تکمیل سے ٹانزیکشن بہت زیادہ ہوں گی جبکہ بلوک چین ٹیکنالوجی کی وجہ سے کاغذات کا استعمال بہت کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے ریپورٹنگ اور ریکارڈ کی درستگی اور فاسد ٹانزیکشن